اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی ناظرین محذب معاشروں میں یا مغربی ملکوں میں پولیس کا نام ذہن میں آتا ہے تو آپ کو اپنی جان اور مال کے تحفظ کا احساس پیدا ہوتا ہے دیکن اگر پاکستان میں آپ پنجاب پولیس کی گاڑی دیکھ لیں یا کوئی وردی والا پولیس والا نظر آ جائے تو آپ کو فورا لٹ جانے کا اندیشہ لگتا ہے اگر آپ سے کوئی یہ کہہ دے کہ ابھی میں پولیس کو بلاتا ہوں تو آپ کا ہاتھ سب سے پہلے اپنی جیب میں جاتا ہے اس لیے کہ آپ کو خطرہ ہوتا ہے کہ پولیس کا نام آتے ہی سب سے پہلے آپ کی چیک بک نکالائے گی باہر جس کے پاس طاقت یا پاور ہو اسے پولیس فرحہار پہناتے ہیں جبکہ جو غریب نظر آئے اس کا حال صلاح الدین کی طرح ہوتا ہے انگریز کا دیا گیا یہ نظام اگر آپ انگریز کے اپنے ملک میں دیکھیں اس وقت برطانیہ میں پولیس نمبر ون ہے دنیا کی تمام پولیس کی آپ اگر اٹھا کر دیکھیں تاریخ تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ سسٹم جو انہوں نے ہمیں دیا تھا اسی طرح کا ملتا جلتا نظام برطانیہ میں بھی لگا ہوا ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ برطانیہ کی پولیس نمبر ون جبکہ پاکستان کی پولیس بدترین پولیس میں نمبر آٹھ پر ہم سے اوپر جو ہے وہ سومالیا کینیا برما روس عراق اور یہ نائجیریا کی پولیس ہیں ہمارا مقابلہ ان کے ساتھ ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ سوشل میڈیا پر چلنے والی ویڈیو جب نظر آئے سلاح الدین ہو یا ریحان ہو یا سائیوال کا کیس ہو یا موڈل ٹاؤڑ ہو کوئی بھی آپ کو کیس اٹھا کر دیکھ لیں کہ جہاں پر پولیس کو عوام کا تحفظ کرنا ہو کمیونٹی کی انگیجمنٹ کرنی ہو وہاں پر آپ کو پولیس مجنم اور ملزم نظر آتی ہے اس کی وجہ آخر کیا ہے اپنے پھولے آپ ملزم نظر آتی ہے گبار بڑی گابا آپ ملزم نظر آتی ہے آپ ملزم نظر آتی ہے گابا شب کر چپ کر چپ کر چپ کر چپ کیوں کرنا مازی میں بھی اس نظام کو بدلنے کی کوشش کی گئی کبھی اس کو الیٹ فورس کے نام سے دوبارہ لانچ کیا گیا کبھی اس کو ڈالفن پولیس کے نام سے لانچ کیا گیا کبھی ایگل سکوان لیکن جو بدلہ نہیں تو وہ ان کا ذہن ان کا رویہ نہیں بدلہ انہیں خودکار اسلحہ دے دیا گیا ان کی گاڑیاں بدل گئیں اور پولیس کی وردی تک بدل گئیں لیکن اس وردی کے اندر جو لوگ تھے وہ نہیں بدلے 83% لوگ اس وقت پولیس میں ایسے ہیں جن پر کرپشن کے الزامات ہیں یا ان پر کوئی ایسے جرائم یا مجرموں کے ساتھ ملنے کے گھٹ جوڑ کے الزامات ہیں 17% وہ لوگ ہیں جو کہ کلین نیٹ اور بہترین پروسس سے آئے ہیں لیکن وہ 17% آپ کو اس 83% کے اوپر حاوی نظر نہیں آتے کبھی کبھار جو سوشل میڈیا پر چلنے والی ویڈیوز آپ کو نظر آتی ہیں وہ شاید انہی 17% لوگوں میں سے ضمیر کے قیدی آپ کو ویڈیو بنا کر باہر بھیج دیتے ہیں آئی جی صاحب نے فرمایا کہ پولیس والوں کے پاس موبائل نہیں ہونا چاہیے بجائے تو وہ یہ کرتے کہ ان کے پاس سے وہ لٹر واپس لیں وہ چھتر واپس لیں ان سے وہ ڈنڈے تشدد کے واپس لیں کیونکہ جرم سے نفرت ہوتی ہے مجرم سے نہیں عدالتیں کس لی ہیں لیکن یہ سارا نظام بدلے گا کیسے تحریک انصاف کے پی کے میں ڈیلیور کر چکی ہے کے پی کے میں پولیس کی پرفارمنس کی وجہ سے انہیں دوبارہ ووٹ ملا لیکن پنجاب میں ایسا کیوں نہیں ہو رہا کیا ایسا بزدار صاحب کی کارکردگی کی وجہ سے ہو رہا ہے ان کے اردگید لوگ بیٹھے جو ہیں ان کی وجہ سے ہو رہا ہے یا کہ پاکستان مسلمی نون کے لگائے گے وہ پرانے لوگ جو جرائم پیشہ تھے اور آج وہ دوبارہ ترقی کر کے یہاں پہنچ گئے ہیں وجہ کچھ بھی ہو عوام پولیس سے شدی تنگ ہے ایسے میں عمران خان صاحب جو مدینہ کی ریاست کی مثال دیتے ہیں پولیس اس میں بہت اہم کردار ادا کرے گی خان صاحب کو اس وقت اپنی پرائیورٹیز میں اس مسئلے کو ٹاپ پر رکھنا ہوگا کہ پرائیورٹیز یہ ہونی چاہیے کہ پولیس میں ریفارمز لانے کی بجائے اسے کے پی کے سٹرکچر میں لائیں آپ کے پاس پہلے سے تجربہ موجود ہے اس کو استعمال کریں ان لوگوں کو استعمال کریں جو انہوں نے کام کیا ہے اس پر یا اس میکمک کو مکمل طور پر ختم کر کے اس کے اوپر ایک ریٹائرٹ فوجی افسر بٹھا دیں اور نئے لوگوں کو ایک بقاعدہ امتحان سے بھرتی کریں اور پرانے تمام لوگوں کو گولڈن شیک ہینڈ دے کر اجازت دیں نئے انداز میں نئے سسٹم سے چلائیں شاید اس میں کوئی کنجائش ہو جائے مدینہ کی ریاست پرنا باتوں سے نہیں بنے گی آج کے پرگرام میں ہم پولیس گردی سے ہی تنگ آئے ہوئے ایک عام آدمی جو کہ ایم این اے تک پہنچے جمشید دستی صاحب جن کا خود ایک تجربہ پولیس کے ساتھ ہو چکا ہے ان سے بات کرتے ہیں میرے ساتھ رہیں ملتے ایک چھوٹی سی برائک کے بعد دستی صاحب آپ خود پولیس گردی کا شکار ہیں اس وقت جو لوگ پارلیمنٹ میں یا قانون سازی میں عدلیہ میں موجود ہیں کیا ان لوگوں کو یہ ظلم ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے دیکھیں جی گزارش ہے کہ سب سے پہلے جو ہے نا جو پارلیمنٹ ہے پاکستان کی اسمبلی ہے یہاں ڈاکو راج ہے گونڈا راج ہے یہاں پہ وہی لوگ بیٹھے ہیں جن کو انگریز کے زمانے میں ان کے باپ دادا کو انگریز کے جھوتے چاکتے تھے ان کے گھوڑے نلاتے تھے انگریز کو عورتیں اور شراب سپلائی کرتے تھے اور وہاں سے وہ مراتے تھے آج نوے سیست انہی کی اولاد بیٹھی ہے انہی انہی جگیردار انہی وڈیروں کی اور جو بھی تب کا بیٹا ہے وہی مسلح ہے کیونکہ وہ کراپل لوگ ہیں بھردے لوگ ہیں پاکستان کی جو اسٹیبیشمنٹ ہے ان کو کراپل لوگ چاہیے بھردے لوگ چاہیے کہ وہ کسی جنرل کے سامنے بات رہ کر سکیں کسی ادریہ کے سامنے تو یہاں پہ وہی پھر ان کے جو نسل ہیں اولاد ہیں ان کے تھانے ہیں تھانے ان کی ملکیت ہیں میں کہتا ہوں کہ تھانوں میں عورتوں کی اس دن اترتی ہیں نوجوہ لڑکیوں کے ساتھ زنا ہوتا ہے شراب اور بدماشی کے ادے ہیں جگیردار لوگوں کو اٹھوا کے جوتھے مقدمات میں ڈالتے ہیں اور ان کو کئی پولیس مقابلوں میں قطر کرا دیتے ہیں نہیں کہ پولیس ان کی حکمرانوں کی اور ان کے جو حکمت میں این پی ایز این این ایز ہوتے ہیں ان کے حواری ہوتے ہیں ایسے جو ڈی پی او آر پی او آئی جی ان کا ایک تاؤٹ کا کزار ادا کرتا ہے ان کو راضی کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں اور کرپشن کے ریکارڈ دورتے ہیں اچھا دستی صاحب یہ بتائیں کہ جو ویڈیو تو سوشل میڈیا پر آ جاتی ہے اس پر تو کوئی نہ کوئی ایکشن ہو جاتا ہے جو ویڈیوز نہیں آتی ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور یہ مدینہ کی ریاست میں جو ہمارے وزیرالہ پنجاب ہیں یہ ریفارمز کیوں نہیں ہونے دے رہے کیا عدلیہ بھی بے باس نظر آ رہی ہے آج سوشل میڈیا کا دور ہے میڈیا کا دور ہے چند کس بے نکاب ہوتے ہیں ہزاروں لاکھوں کے دفعہ چوک چڑھوں پر بھٹے لیتے ہیں اور ایک ایک میں کہتا ہوں کہ ایک ایک چیک پوست پر دیس دیس لاکھ روپے رشوت لی جاتی ہے لوگوں کو مارا جاتا ہے گاریوں سے اقصائز ہے پولیس ہے کسٹم ہے اور یہ جو ڈیسک پولیس کا نظام ہے یہ گینگ ہے اور یہ بدقسمتی سے جو عمران خان کے دوری حکومت ہے عمران خان پر ایک ممیت ہے پر ایک دمیت ہے پر وہ وزیراعظم میں اس کو کچھ چیز کا پتہ نہیں وہ نشب ہے مستہ اقتدار میں وہ اس کو پتہ ہے میں وزیراعظم بن گئو اب جو کچھ ہوتا رہتا ہے پھر انہوں نے کریمنال یہ لاکھے کا جدیددار پجاب کا جو وزیراعظم آسمان بزدار کو لگائے گیا یہ خود بھٹے لیتا تھا انہوں نے ڈاکو پا رکھے پاہروں پر یہ دومیں چوری کراتا تھا یہ انتائی کریمنال سردار وڑے رہے تھے یہ صرف بزدر آدمی کریمنال ان کو نہ ملتا اور انہوں نے آکے ڈیپیو پیسے دے کے لگتے ہیں اور کریمنال فیسے لگائے جاتی ہیں ایسے چود جونئر ایسے چود پہنی سب انسپیکٹر ایسے چود لگائے وہ ان کو سارا دن ایم پی ای میں نے کوئی خوش کرنے کے لیے جھوٹے مقدمات اور لوگوں کو مارو درکیتیاں چوروں کو پیچھے نہیں جانا اور لوگوں کو لوٹنا ہے آپ دیکھیں کتنے قتل کرتے ہیں مزوروں کو قتل کیا جاتا ہے لوگوں کو مارا جاتا ہے ضیفوں کو مارا جاتا ہے یہ اتنا ظلم اور پرگریت کا میں کہے تو آنکھیں بند ہیں ہماری سپریم کورٹ کو دیکھ رہا چاہیے آئینی ذمہ داری بن کی ہے ہماری عدلیہ خموش ہے سچ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے سپریم کورٹ ہائی کورٹ اور پاکستان کے جوڈیشری جرائم میں جو کچھ پولیس کاری ان کے اوپر ہماری جوڈیشری خموش ہے جوڈیشری ڈری ہوئی ہے جوڈیشری بلیک مہل ہے پتہ نہیں کیا ہوگا یہ ملک خطرنا خونی انقلاب کی طرف جا رہا ہے کسی میں جورت نہیں ہے کسی کی کوئی بات چلانے کو تیار نہیں ہے کوئی میڈیا بات کرنے کو بہت کوئی سچ آگی نہیں کہہ ان کوئی گلے گبائے جاتے ہیں تو ایک ظلم ہے بربریہ کے دیکھ رہے ہیں میں ایک مزدور آدمیوں میں ان سے ڈالوں جدیرداروں ان بڑے بڑے نوابوں جہاں خوصے لگاری مزاری نواب صاحب مخدوم قریشی بڑے بڑے اہت پتی لوگ جو ابھی اس طریقے انصاف میں جو نئے پاکستان کے دعویدار تھے یہ چور لوٹے رہے سب ہے جو پارٹیاں بدلتے ہیں جو اقتدار کے لیے ہر دفعہ معافی ہے اب وہ بھی پیٹھی اچھے دستی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جمہوریت میں ادارے آزاد ہیں تو جو لوگ اس وقت پارلیمنٹ میں سینٹ میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ نو سو ساٹھ لوگ ہیں ان سب لوگوں کی کوئی ذمہ داری بنتی ہے کوئی جمہوریت نہیں ہے سب دوکار فراڈ ہے جمہوریت کی بات کرتا میں اس پر بھی لعنت بیٹھتا ہوں کوئی کیسے ایسی بات نہیں ہے سارا انتہائی خوف ناک صورتی آل ہے اور کوئی بیچارہ بات کرنے کو تیاری نہیں ہے ہر طرف ملک کا دھیرے میں دو بار مہنگری آسمان پہ پہنچ ہوئی ہے آپ دیکھیں اب وابدہ پولیس بن چکی ہے جو لوگوں پہ جوٹے جوٹے مقدمات جو ہے نا ان کے لوگوں پہ جوٹے مقدمات بنا کے بڑے لوگ چوریاں کرتے ہیں ان کے خاتوں میں کوئی بیل ڈالے جاتے ہیں ییس والے پکر لیتے ہیں اب یہ سارے جو پاکستان کے ادارے ہیں جو لوگوں کے محکمہ مال ہو پولیس ہو وابدہ جت یہ لوٹ رہے ہیں ڈاکہ زنی مارے ہیں رینیو ڈیپارٹمنٹ اور سیاستدان کمیشن لیتے ہیں جب لوگوں کے کرپشن کی بات کرتے ہیں ان سے کوئی پوچھتا نہیں ہے تو یقیناً آپ نے بات کیا دکھتا ہم تو انیشن سچ بولیں ملکی عزت کے لیے بولیں عام آدمی ہے نظر عام آدمی کی کون بات سن سکتا ہے اچھا دستی صاحب یہ بتائیں کہ خان صاحب نے جب قطر جانا تھا واپسی پر انہوں نے کہا تھا کہ سائی وال کے کیس کا مسئلہ واپس آ کر سب سے پہلے حل کروں گا کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اپنے وہ تمام وعدے انصاف کے حوالے سے اور پولیسنگ کی حوالے سے وہ پورے کریں گے نظر عمران خان ایک جھوٹا ہے پرابی ہے مقاری دھو کے بعد ہے نظر عمران اس کو کوئی سی چیز کا پتہ نہیں ہے اس نے جتنے وعدے کیے دعوے کیے سب جھوٹ تھے اور انتہائی میں کہتا ہوں کہ نلہ ہے یہ سکود نلہ ہے خود کراپت ہے اور اس کے ساتھ پوری تیم کراپت ہے لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے اور یہ سننے کو دینا نہیں ہے مثلا آپ دیکھو سارے جزیدداروں کو وزارتے دی ہیں عوضے دی ہیں ان کی آئینے پر ڈپٹی کمیشنر کمیشنر آر پیو لگایا جاتے ہیں ایسے چو لگایا جاتے ہیں تو سارا ایک معافی ہے اور مجھتینا دکھ ہوا ان حالات میں پتہ نہیں اللہ کرے اللہ اس ملکے خیر کرے مگر یہ جو ڈاکہ زنی ابھی ہو رہی ہے اور یہ ایک خوفناک صورتی حال ہے جی ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا آپ نے جمشید دستی صاحب کی غصے والی فرسٹریشن والی اور دکھ والی باتیں سنی ان کے اندر غصہ بھرا ہوا ہے شاید انہیں نظر آ رہا ہے یہی غصہ اس وقت ایک عام آدمی میں بھی نظر آ رہا ہے جب انصاف کی اور پولیس کی بات کریں تو لوگوں کے اندر سے فرسٹریشن اور غم و غصہ نظر آتا ہے ہمیں عمران خان صاحب تک انشاءاللہ یہ پیغام پہنچانا ہے یہ پروگرام کسی طرحوں تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ وہ دیکھیں گے اور اس کو دیکھیں گے کہ پولیس کی ریفانس پہ وہ کچھ کام کر رہے ہیں لیکن وہ کام ایسا ہونا چاہیے جو نظر آئے لوگوں کو جو سوشل میڈیا کے علاوہ میڈیا پر جو لوگ اس وقت تنقید کر رہے ہیں ان کو یہ جواب ملنا چاہیے ان کے عملی اقدامات سے آنے والے دنوں میں ہم پولیس پر مزید پروگرام انشاءاللہ کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہیں ٹیم سیبی کازمی اور ولید احمد کو اگلے پروگرام تک لئے اجازت دیں خدا حافظ